اگر روزہ کی حالت میں شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو روزہ مکروح ہو جاتا ہے کیا؟ دیکھئے روزہ کی حالت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے جو مناسب عمل نہیں ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے تو اگر کوئی انسان روزہ کی حالت میں ہے تو اس کو بہت سارے ایسی لغویات اور بہت سارے ایسے گناہ جن کو انسان نورمل سمجھ کے کرتا ہے اور سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد موبائل میں بھی تمام ترہ ترہ کی چیزیں الگ الگ تمام ترہ ترہ کی دیکھ رہے ہیں جس پر وہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ نامحرم کی تصویریں بھی آ رہی ہیں اور تمام چیزیں فہز چیزیں بھی آ جاتی ہیں کبھی کبھی سامنے تو اس سے انسان کا روزہ مکروہ ہونے لگتا ہے گالی بگنے سے انسان کا روزہ مکروہ ہو جائے گا ٹی وی دیکھنے سے انسان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے روزے پر فرق پہوڑاتا ہے تو جب انسان روزہ رکھ رہا ہے تو صرف روزہ رکھنا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف نہ کھانے یا نہ پینے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ آنکھ کا کان کا ناکھ کا زبان کا ہاتھ کا پیر کا ہے کہ زبان سے غلط بات نہ بولی جائے آنکھ سے غلط چیز کو نہ دیکھا جائے ہاتھ سے غلط چیز کو نہ چھوا جائے پیروں سے غلط جگہ نہ جائے اب اگر کوئی انسان اس پر عمل نہیں کر رہا ہے اور صرف اس نے کھانا بھی نہ چھول دیا تو پھر وہ فاقہ ہے اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا وہ صرف ایک فاقہ ہے اس لئے کیونکہ اس کا روزہ اس کو ان تمام گناہوں سے نہیں باز رکھ پا رہا ہے اس کا روزہ اس کو ان تمام گناہوں سے باز نہیں رکھ پا رہا ہے اور وہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ان گناہوں سے دور نہیں ہو پا رہے تو روزہ سے تو انسان کو تقویٰ دل میں آتا ہے اللہ کی طرف انسان بہتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے بندہ قریب ہو جاتا ہے اور پھر بھی روزہ رکھنے کے بعد اگر ان گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو پھر اس کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جہاں تک مسئلہ ہے شرمگاہ پر ہاتھ مس ہونے کا تو دیکھو اگر کسی نوجوان کا ہاتھ مس ہونے سے اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اس سے کسی طرح کی شہوت غالب آ جائے گی اور کسی طرح سے مزی وغیرہ کے قطرات نکل سکتے ہیں خارج ہو سکتے ہیں تو پھر اس کو اس طرح کی حرکت سے باز رہنا چاہیے ٹھیک ہے اگر انسان یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے نا اور اگر یہ بات آگے بڑھ گئی تو پھر اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس سے مشتزنی وغیرہ سرزد ہو گئی تو پھر انسان کا روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ فاسد ہوا تو پھر وہ اس کو بعد میں قضاء اس کے اوپر لازم آئے گی اور انسان کا روزہ فاسد ہو جائے گا اگر اس نے اس کی شہوت غالب ہو گئی اور اس کے بعد مشتزنی کر لی لیکن نورمل باز مرتبہ ہو جاتا ہے کہ کسی کسی کے اب وہ بار بار کھجلا رہا ہے تو وہ نورمل ایک کھجلی ہو گئی تو اس میں ہاتھ مس ہو گیا یا کھجلا لیا اب اس کے بعد وہ آپ دست لے رہا ہے پانی اس سے دھو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ مس ہو گا تو اس سے کوئی پرابلم نہیں وہ تو ضروری ہے انسان اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ صحیح سے پاک بھی نہیں ہو گا لیکن اگر کوئی بلا وجہ ایسی حرکت کر رہا ہے اور پھر اس کے اوپر شہوت غالب ہو گئی اور ایسے ہو جاتی ہے عام طور سے ٹھیک ہے تو اگر شہوت غالب ہو گئی اور انسان نے خدا نہ خواستہ ایسی کو یہ حرکت کر دی جس سے اس کا روزہ فاسد ہو گیا تو پھر وہ بہت بڑا گناہگار ہو گا لیکن نارمل طریقے سے اگر کوئی انسان میں نے بتایا کہ کھجلی ہے یا کسی وجہ سے اگر انسان لیٹنگ وغیرہ میں گیا پشاپ کرنے کے لئے باتروم وغیرہ میں گیا اور واش روم میں گیا اور اس کو ظاہریں مس کرنا ہی پڑے گا تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے